موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھیں انسائیڈ پاکستان میں ہوں محمد زفیر آپریشن مرک برسٹ مچار پاکستان کی ایران میں کارفائی دشتر گردوں کے ٹھکارنے کو نشان بنایا اور پاکستان نے ایران کے حملے کا جواب دے دیا اس وقت چونکہ پاکستان اور ایران کے حالات کشیدہ کل جو یہ افسراتنا واقع ہوا تھا اس کے بعد پاکستان نے اس کا جواب دیا اور اب چونکہ وہاں پہ جو موجود دشتر گرد تھے ان کو حلا کیا گیا ہے آئی ایس پی آر نے اس کو کلیم بھی کیا ہے دوسری طرف دفتر خارچہ کہہ رہا ہے کہ کارفائی کا مقصد قومی سلامتی اور قومی مفاد تھا اور کل قومی سلامتی کمیٹی کا جلاس بھی طلب کیا گیا ہے پاک ایران تعلقات ہمیشہ آزار ہے بڑے قریبی تعلقات رہے لیکن وہاں پہ نیٹورکس دشتر گرد بھی کام کرتے رہے اس وقت جو پاکستان اور ایران کی کشیدگی ہے اس کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے اور یہ ٹائمنگ کتنی اپورٹنٹ ہے پروگرام میں آگے چل کے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اپریشن کی کامیابی پہ پاک فضائیہ پاک فوج اور تمام اپاچ کو اس کو کریڈٹ جاتا ہے اور جو دشمن ہیں ان کو ایک پیغام بھی دیا کہ کسی بھی طرح کی مسئلحت کسی بھی طرح کی ڈپلومیسی کو کمزوری مت سمجھا جائے پاکستان ہمیشہ ڈائلاغ پہ بلیو کرتا ہے اور کوشش بھی کی گئے کہ ڈائلاغ کے ذریعے ہی معاملات حل ہوں لیکن یہ افسوسناک واقعہ ہوا تھا اس کو ظاہر ہے سب سے پہلے پاکستان پاکستان کی سالمیت کے اوپر کوئی حرب نہیں آنا چاہیے اور اس کا جواب دینا ضروری تھا اور پاکستان نے وہ تمام جو قوانین ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اس کو ریسپونڈ کیا اور وہاں پہ کوئی بھی سیویلین آبادی ہے اس کو نشانہ نہیں بلکہ ٹارگٹیڈ آپریشن کیا کیا ہے اور یہ انتہائی کامیاب آپریشن رہا چونکہ ٹارگٹ اس میں اچیو ہوا ہے لیکن اب جو حالات ہیں یہ کتنے پاکستان تو کوشی کر رہا ہے ڈائلوگ کی طرف جانے کی اور اس میں جو چائنہ کا کردار ہے چائنہ بھی سالسی کے کردار ادا کرنے کو تیار ہے اور معاملات سیٹل ڈاؤن ہونے بھی چاہیے پاکستان اور ایران کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور یہ کوشش بھی ہی ہے پاکستان کی طرف سے بھی اور جو ہمارے ڈپلیمیٹک فورم ہے اس کی طرف سے بھی کہ کسی بھی طرح مزید تعلقات جو ہیں وہ خراب نہیں ہونے چاہیے اور اس کا فائدہ دشمن ممالک کو ہی ہوگا خدا لخواستہ کشیدگی اگر زیادہ بڑھتی ہے دوسری طرف چونکہ ماضی میں بھی بہت سارے نیٹورکس جو آپریٹ ہوتے رہے ایران سے اور وہ بلوچستان میں کاروائیاں کرتے ہیں کلبشن جادیف اور بیل لے ہو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہاں سے ہو رہی ہیں اور اب کیا اس پورے بیلٹ میں خاص طور پر جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کا کیا پیکٹ آگا پاکستان میں چونکہ الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں اور یہ تمام طرح جو سرحدی ایران کی طرف سے جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ان کا ایمپیکٹ کیا آئے گا یہ کتنا لقصاندے ہو سکتا ہے اور ساتھی ساتھ چونکہ تعلقات بہت سارے تنازے خود ایران کے والے سے ایران انٹرنیشنل پابندیوں کا شکار رہا پاکستان ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتا رہا پھر پاکستان کے ایران کے تعلقات بڑے اچھے رہے لیکن یہ اچانک یہ سب کچھ کیوں ہوا حالانکہ ہماری ٹریڈ یونین وہاں پہ موجود تھی بزنس کے والے سے جب ہم بات کرتے ہیں وہ تھے گورنر سیند وہاں خود ایران میں موجود تھے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی ہوئی ہیں جن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ کون سے اناثر ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے سرحدی معاملات ہیں وہ خراب ہوں اور اس کے پیچھے کون کون سے نیٹورک کام کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی ڈیٹیل بات ہوگی اور کوشش اس وقت بھی پاکستان کی طرح سے یہی ہے کہ کسی طرح اس طرح کی کوئی موشتر کیا حقبت عملی برائی جائے کہ جو پاکستان اور ایران کے تعلقات ہیں ان کو بہتر برائی جائے اور معاملہ آگے نہ بڑے زائرہ پہلے ایران کی طرف سے اس طرح کی کاروائی عمل میں لائی گئی اور اس کو چیلنج کیا پاکستان نے اور آج اس کا جواب بھی دیا اس میں وزید بات کریں گے ہمیں جوائنٹ کیا ہے جناب برگیڈیر ریٹائیٹ محمود شاہ صاحب نے سینئر دفاعی تجزیہ کر رہے ہیں شاہ صاحب خوش آمدید کیا تیب کو پروگرام میں شاہ صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپریشن زائرہ پاکستان نے اس کا جواب دیا یہ جو پورا پسے منظر تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بھی رکھا آپ کی نولیج میں بھی ہے ان حالات میں اس پاک ایران کشیدگی کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے اور کیوں کر بلکل معاملات معمول کے مطابق تھے اس طرح کی کوئی انٹیلیجنس بیس کو ریپورٹ بھی نہیں تھی یہ واقعہ اس کا پسے منظر آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کیوں اور اس کی جو ٹائمنگز ہیں وہ کتنی ایپورٹنٹ ہے جی بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کی ایک غلطی ہے اور ان کی جو لیڈیوشپ ہے یا ان کی جو ملیٹری لیڈیوشپ ہے جی جی ان کی ایک بہت بڑی غلطی ہے اس ٹائم کے اوپر میں شہر میں جو پاکستان یا ایران کے دشمن ہیں وہ چاہتے ہوں گے کہ ان دونوں ممالک میں کوئی جڑپ ہو کیونکہ ایران جو ہے ایک طریقے سے ادھر اسرائیل کے سلاف کی سفارہ ہے اور اس کے جو اپنے گروپ سے جو ایراک میں ہے یا شاب میں ہے یا لیبنان میں ہے ان سے اسرائیل ڈرتا ہے اور بہشار میں توام اسو جیسے جب پاکستان کی اوپر ان نے کیا بہشار میں بہت غلط ٹائمگ کی کیا نہ اس میں کوئی اتنی ایک قریشی ہے نہ ان کی اتنی ٹیکنکلی ان کا ائر فورس یا آرمی ہے کہ انہوں نے جو نیزائل پینکا یا جو ان کے آگے پیچھے چھوٹے چھوٹے ممالک ہے ایراک شام وہاں پر یہ پینکتا رہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ پاکستان بھی اسی طرح ایک ملک ہے تو بہشار میں نے کیا جس سے تیر بچے شہید ہوئے اور پاکستان نے ڈیپلومیٹکری بھی ایکچن لیا اور پھر اس کے بعد اس میں شاہ صاحب جو آپ پسے منظر بھی بتا رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں ایران کو یہ چیز اچھی طرح معلوم ہے کہ ایراک میں یا شام میں تو یہ سب کچھ ہو سکتا تھا پوسیبل بھی ہے لیکن وہ پاکستان میں یہ ایکٹیویٹی کرنے جا رہا ہے اس کا جواب آئے گا اور جواب آیا یہ کوئی اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا تھا اس کے پیچھے کسی ملک کی سپورٹ کسی کی حمایت تو ہوگی کوئی سازشیہ ناثر تو ہے جنہوں نے یہ شاہد ہی ایران کو ادربائز ایران کے ساتھ تعلقات تو ہمارے اس نویت کے کشیدہ تو نہیں تھے کہ وہ اس طرح اٹیک کرتا اور پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرتا یہ بلکل جب ہی لوگ کہتے تھے کہ صرف امریکہ ہی چاہتا ہوگا اس وقت یا اسرائیل چاہتا ہوگا کہ ایران اور ایران جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اس طرح کا حملہ کرے ورنہ باقی جو ممالک ہیں وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس وقت میں یعنی ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جس طریقے سے مسلمانوں کو میڈلیس میں پرابلم ہے اور اس لئے بار بار جب یہ ایک دن ہوا اس میں ڈیپلومیٹک ایکشن جوگی ہوا لوگ میکسیمم کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو جوابی ایکشن نہیں کرنا چاہیے حالانکہ یہ ہمارے ملک کی سوائنٹی کی خلاف وزی تھی اور اس کا جواب ضروری تھا ہمارے بلیٹری شپ میں پروپرلی وہ سوک سے ورکاوٹ کیا اور میرے خیال میں ایک ایسا جواب دیا جس سے وہاں پر کوئی بھی ایرانی کو دخل نہیں پہنچا لیکن جو لوگ وہاں پر پاکستان میں وہ کر رہے ہیں دشتگردی اور یہ بار بار ایران کو بتایا گیا کہ یہ لوگ آپ کے پاس ہیں آپ کو معلوم ہے یہاں پر انڈیا بھی لگا رہا اور ان کا نیول کا وہ جو کمانڈر تھا جو جی وہ پکڑا گیا جہاں یادیم پکڑا گیا اور بار بار ایران کو بتایا گیا کہ اس علاقے میں انڈیا ایجنٹ جو ہے وہ بھی آپ کے ملک میں سرگرم ہے پاکستان کے خلاف اور اس طرح کچھ اور بھی بلوچی علاقہ شاہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں بہت سارے نیٹورکس ہیں جو انڈیا کی حمایت یافتہ اور کلبشن یادیف کا اپنے تذکرہ کیا اس کے علاوہ اچھوٹوٹے گروپس ہیں جو بلوچستان میں کاروائییں کرتے ہیں اور اس کے بعد فور ہی وہ ایران چلے جاتے ہیں سرحدی ایریا میں اور وہاں پہ وہ پناکزیر ہوتے ہیں یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں پاکستان کی نالج میں بھی ہیں آپ ظاہرہ دفاع کو بہت بہتر جانتے ہیں سمجھتے ہیں آپ نے صرف کیا تو یہ تو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے ہیں اگر کوئی پاکستان سے ایران میں یا ایران سے پاکستان میں کوئی دیسٹرگرد ووو کرتا ہے تو آپ یا آپ کو دیسٹرگرد مطلوب بھی ہے کسی کاروائی میں تو وہ آپ انٹیلیجنس بیس انفارمیشن ظاہرہ آپ شیئر کرتے ہیں اس کے بعد کاروائی ہوتی ہے جو کہ ایران نے کیا وہ تو سرسر غلط تھا اس کے بعد پاکستان نے اس کو اب پورے معاملے میں آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ یہاں پہ کنٹرول ہو جانا چاہیے اگر مزید ایران کی طرف سے یا پاکستان کی طرف سے کجاریت ہوتی ہے تو جو دوست مالک ہیں دونوں اسلامی برادرز ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بھی اور خود ایران کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت ہے کہ ڈائلاغ کی طرف جایا جائے چونکہ برابری ہو چکی ہے پاکستان نے واپس جواب دے دیا معاملہ آگے طول پکڑے پاکستان میں ابھی الیکشنز بھی ہونا چاہ رہے ہیں پہلے ہی ہم بلوچستان میں اور جو کے پی ہے اس پر پچھلے کئی دنوں سے دیشگردی کی لہر تھی اس کو کنٹرول کرنے ہیں انٹیلیجنس بیز پر آپریشن چل رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب معاملہ ڈائلاغ کی طرف جانا چاہیے ڈیپرومیٹک جو رول ہے وہ اب شروع ہوتا ہے تاکہ معاملات کول ڈاؤن ہو یہ بالکل برخیر میں پاکستان کا پہلے سے ہی یہی موقف ہے کہ یہ جو دیشگردی ہے اس کے ہم دوام ممالک اس کے اس ایریا میں اس کے ہم شکار ہو رہے ہیں شاید ایران میں بھی کچھ اس طرح کے لوگ جو ہے پاکستان کی طرح سے جس طرح وہ کہتے ہیں جندلہ ہے یا پرانا کوئی وہ ہے وہ کر رہے ہیں تو یہ انفرمیشن ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہم کہتے ہیں کہ باہبی طور پر ہم لوگ اس کا حل نکال سکتے ہیں یعنی یہ جو ہمارے پاس پیسائیز انفرمیشن موجود تھی یہ ہم نے ایران کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے لیکن ایران ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے پہ تیار نہیں تھا یہ تو ابھی ایران نے ایک غلطی کی اور میں اپنی طرف سے میرے ساتھ میں ایران کی جو لیڈیشپ ہے وہ کوئی ایسے سوچ رہا ہے کہ جس طرح کی ان کے قریبی آگے پیچھے ممالک ہے پاکستان بھی اس طرح ایک ملک ہے حالانکہ پاکستان نے ابھی یہ جو کچھ بھی کیا میں خیال بھی اس کی پریسیشن اس کی ایفیشنسی کہ ایک ایرانی کو بھی نقصان نہیں پہنچا اور جتنے بھی ہم کہہ رہے تھے وہ ٹارگٹ اور وہ بھی اس ٹارگٹ سے اسی کلومیٹر دور یہ جو پاکستان نے ڈسپلے کیا ہے یہ میں خیال بھی انڈیا کو بھی ایک میسیج ہوگا امریکنز بھی سوچ رہے ہوں گے بینکی صاحب آپ نے ذکر کیا انڈیا کو ماضی میں بھی مل چکا ہے ان کو ستائیس فروری یاد ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اس معاملے کو اب آگے ڈپلومیٹک فورم پہ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا ایک انڈیا کو بھی اچھا پیغام گیا ہے اور وہ ممالک بھی جو پناہی کر رہے ہیں اس وقت ایران کی ان کے لیے بھی یہ میسیج ہے دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا پاکستان بھی چکے آٹھ فروری کوئی الیکشنز بھی ہو رہے جا رہے ہیں تو اس طرح کی تو کوئی خدا نخصہ صورتحال تو نہیں ہے کہ پاکستان کو چونکہ افواج پاکستان نے سیکیورٹی دینی ہے الیکشن میں بھی تو سرخدیں تمام چیزیں محفوظ ہیں کسی قسم کا کوئی پریشانی کی بات تو نہیں کہ الیکشنز خدا نخصہ ملتبی ہوں نہیں بالکل اور یہ جو جگہ ہے میں خود وزٹ کر چکا ہوں یہاں پر ہماری کوئی فوجی نہیں ہے ایف سی ہے اور وہ بھی بارڈر سے کافی تیچھے یہ پنجگور اور تربت کے لائن میں ہے بارڈر کے اوپر کوئی خاص نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو مسلمان ملک سمجھتے ہوئے اور اچھے تعلقات ہمارے رہے ہیں یہ جو ایران کی طرف سے کیا گیا وہ بالکل انکال فار تھا کوئی وجہ نہیں تھی ہمارے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں انفرمیشن اور ان نے جس جگہ پہ کیا ہے وہاں پر ان کی پریزنس نہیں تھی جن کے پیچے ان نے یہ فائر کیا ان نے تو ویسے بچوں معصوموں کو شہید کیا تو میں نکال میں پاکستان کیلئے جو ریسپانس ہے وہ ضروری تھا کیونکہ ایسے نہ ایران سمجھ جائے کہ پاکستان بھی ایسے ہی ہے یا اس طریقے سے انڈیا سمجھے کہ پاکستان کبزور ہے دیکھو اس نے جواب نہیں دیا تو جواب میرے خیال میں ضروری تھا جواب ضروری تھا اور پاکستان نے جواب دے کر یہ واضح کیا کہ ہم کوئی ایران کیا اور ابھی بھی پاکستان کا موقع مذاکرات پر ہے مسلمان ملک ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایران کی تمام توجہ ازرائیل کی طرف ہو وہاں پر ان کی پریزنس ہے ہزباللہ کے ضرور کے اوپر یا کچھ گروپ ان کے شام اور عراق میں ہے اور میں شاہد میں ازرائیل کو یہ ٹارگٹ بنائیں اور ہزباللہ جو ہے اگر حماس کے ساتھ مل کے دونوں اور ہزباللہ ان کے کنٹرول میں ہیں لیکن میرے شاہد میں امریکہ نے ایران کو دمکی دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ ادھر جو ہے وہ ایکشن نہیں کر رہے ہیں اس پوائنٹ آف ٹائم پہ ضروری تھا کہ ہزباللہ جو ہے وہ نکلتا ہماس کے سپورٹ میں تو ازرائیل کو ختم کیا جا سکتا تھا میں اتنا ملٹریلی سوچتا ہوں کہ یہ بڑا وقت تھا لیکن چونکہ ایران کو اپنی بھی فکر ہے تو امریکہ نے جو دمکی دی ہوئی ہے اس کی وجہ سے شاہد وہ شاہد کر رہا ہو لیکن ہمارے سب کا سلوان ممالک کا جو ہے وہ اٹینشن اس طرف سے اس طرف ہے اس طرف یعنی ہم کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہ اور بات ہے لیکن جو ممالک ہے یہ بلکل ایسا موقع نہیں تھا بلکل یہ موقع نہیں تھا اور پاکستان نے جو جواب دیا یہ ضروری تھا اور زارہ پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کیا گیا تھا پاکستان نے برپور وقت پہ یہ جواب دیا پوشن کیا جناب شاہ صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے پاکستان کے دفاع کے لیے اور سارے سالمیت پہ جب کوئی حرف آئے گا تو اس چیلنج کو قبول کیا جائے گا موتور جواب دیا جائے گا اور وہ جواب دیا چاہے وہ ستاچ فروری ہو یا پھر آج کا یہ آپریشن پاکستان کی سرخدوں کی افاظت چاہے وہ زمینی ہو یا فضائی حدود ہو برپور طریقے سے ہمارے افاظت تینوں افاظت کرتی ہیں اور اس کا برپور جواب دیتے ہیں آج بھی ہی ہوا اب اسلام پیج کرتے ہیں اپنے افاظت کو اور ہمیشہ پاکستان کی جب بات ہوتی ہے تب پوری قوم اس قوز کے لیے کھڑی ہوتی ہے اپنے افاظت کے ساتھ اور اس آپریشن کی کامیابی بھی اسی چیز کے لیے تھی پاکستان ڈائلوگ پہ یقین کرتا ہے اور کسی بھی طرح کی جنگ کو پہل نہیں کرتا اور اگر کوئی للکارتا ہے تو اس کو پھر مو توڑ جواب بھی دیا جاتا ہے اور جو کہ آپ کو نظر بھی آیا پروگرام میں شامل کریں گے بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو الیکشنز کے والے سے بات ہوگی کیا تیاریاں ہیں اور آٹھ فروری کے انتہابات کے والے سے کون کونسی جماعتیں برپور الیکشن مہم چلا رہی ہیں لیکن اسے پہلے کماشر بریک